اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر ستتر یعنی سیونٹی سیون ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین شروع تھی لیکن وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے چند الفاظ کی تفسیر تفہین باقی رہ گئی تھی تو جہاں سے کل سبق چھوڑا تھا وہیں سے آج شروع کرتے ہیں ذلحج کی نو تاریخ تھی سن دس ہجری تھا عرفات کا میدان سجا ہوا تھا اے صحابہ کرام کے منور سائے منور ذاتیں جلوہ فرما تھی اسلام کی قوت کا اظہار ہو رہا تھا تو یہ آیتیں نازل ہوں اليوم یعسل لذین کفر من دینکم آج مایوس ہو گئے ہیں کافر تمہارے دین سے اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں اب ان کے دین کا ہی بول بالا ہوگا اب کفر جو ہے وہ یہاں پنپ نہیں سکے گا مایوس ہو گئے ہیں کافر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس دن مایوس کون ہوا تھا کافر کن سے مایوس ہوئے تھے ایمان والوں سے پتہ چلا کہ ایمان والے تھے میدانِ عرفات میں ایمان والے تھے خامخہ جو شیعہ کہتے رہتے ہیں یہ لوگ مرتد تھے بے ایمان تھے اوپر اوپر سے مسلمان تھے اندر سے منافق تھے قرآن ان کی تائید نہیں کرتا قرآن انہی کی تائید کرتا ہے جو ابو بکر کو عمر کو عثمان کو علی کو طلح کو زبیر کو عبد الرحمن بن نوف کو ابو عبیدہ بن الجرال عامری سعد کو سعید کو اشرہ مبشرہ کو باقی تمام صحابہ کو ایمان والا اور دین والا سمجھتا ہے اور جو ان کو کافر سمجھے خود پڑھ لیجئے میں نہیں کہتا اليوم یعسل لذین کفروں ان سے مایوس ہونے والے کافر ہیں مومن ان سے مایوس نہیں ہے اللہ فرماتا ہے فلا تخشوهم کوئے ان سے مت ڈرو یہ کافر جو ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت کے آئے وخشون حسن میں تھا وخشونی اور مجھ سے ڈرو ان کافروں سے نہیں ڈرنا اليوم اکملت لکم دینکم آج کے دن مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے دین کو کن کے لیے دین مکمل کیا گیا اس کا مصدا کے اول کون ہے جو وہاں موجود تھے پتہ لگا جو وہاں موجود تھے وہ کامل دین والے تھے کامل دین والے منافق نہیں تھے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور میں نے تم پر اپنی نعمت تام کر دی ہے ذات کو مکمل کیا جائے تو یہ ہے اکمال صفات مکمل کی جائیں تو یہ ہے اتمام اور دین کی ذات بھی مکمل کر دی ہے اور اس کے زمن میں جو صفات ہیں وہ بھی ہم نے تم پر تام کر دی ہیں وَرَدِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیْنَا اور میں نے تمہارے لیے اور میں اللہ نے تم لوگوں کے لیے جو میدانِ عرفات میں موجود ہو دینِ اسلام کو پسند کر لیا ہے یعنی وہ جو موجود تھے ان کا پسندیدہ دین ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ وہ صحابہ ایمان والے تھے بے ایمان نہیں تھے اور لوگوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے صحابہ کے بارے میں بک بک مت کیا کرو صحابہ ایمان والے قرآن تو ہر روز اس سبق میں صحابہ کی عظمت کی آیتیں آتی ہیں پھر پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا نا یہ جانور حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے پیچھے مسئلہ بیان ہوتا آگے پھر مسئلہ بیان ہو رہا ہے فَمَنِذُ تُرَّ پس جو بندہ مجبور ہو جائے فِي مَخْمَسَةٍ بھوک کی شدت میں بھوک بہت لگی ہے کھانے کو کچھ ملتا نہیں اور دوسری بات یہ غیرہ متجان فِي لِسْمِن اس کا دل گناہ کی طرف مائل بھی نہیں ہے وہ سمجھتا ہے یہ جانور مردار ہے جس کا گلہ گھونٹ دیا گیا یہ ہے جس کو سینگ مار کے مارا گیا ہے یہ جانور حلال نہیں حرام ہے حرام سمجھ کر مائل نہیں اس کا دل لیکن بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان ہے یعنی حالتیں ازدرار میں یہ حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں لیکن بقدرِ ضرورت يَسْأَلُونَكَ مَا ذَاءُحِلَّ لَهُمْ مشرقوں نے اپنی مرضی کی تھی انہوں نے کہا یہ حبل کے نام کا جانور کھانا بھی حرام ہے یہ جانور کھانا بھی حرام ہے یہ چیز بھی حرام اپنی مرضی سے حرام انہوں نے کیا ہوا تھا مالک فرماتا ہے اب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا چیز حلال کی گئی ہے قُل محبوب فرما دیجئے اُحِلَّ لَكُمُ تَيِّبَات جتنی بھی پاک چیزیں ہیں سب ان کے لئے حلال کر دی گئی ہیں تیبات جتنی ہیں سب حلال ہیں سب حلال ہیں اب تیبات ہیں کتنی بے شمار تیبات ہیں ایک ایک کا ذکر کرنا تو یہ مشکل تھا حرام چیزیں تھوڑی ہیں ان کا ذکر کر دیا اور ان کا ذکر کر کے فرمایا اُحِلَّ لَكُم اَتْتَيِّبَات تمہارے لئے تیبات حلال کی گئی آپ سے اگر کوئی پوچھے یہ گیارویں کہاں لکھی ہوئی ہے تو کوئی جو قرآن کہتا ہے اُحِلَّ لَكُم اَتْتَيِّبَات تمہارے لئے یہ تیبات حلال کی گئی ہیں تو گیارویں میں ہے کیا روٹی ہے بھئی کسی نے روٹی پکائی یہ سالِ سواب کے لئے روٹی ہے روٹی پلیت نہیں ہے تیب ہے یہ یہ سالن ہے سالن بھی تیب ہے پلیت نہیں ہے اور اوپر کچھ آیتیں پڑھی گئی ہیں فرض نہیں ہے آیتیں پڑھنا واجب بھی نہیں ہے سنتِ محقدہ بھی نہیں برکت کے لئے پڑھی گئی ہیں یہ سمجھ کر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا یہ شفا ہے تو برکت کے لئے آیتیں پڑھ لی گئی ہیں قرآن تیب نہیں ہوگا تو اور تیب کون ہوگا پھر اللہ سے مانگی گئی ہے دعا اللہ کو سب سے پسند کیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں مانگا جائے اور اپنے مسلمان بھائی کے فائدے کے لئے عرض کیا گیا یا اللہ اس کا ثواب اس کو بھیگ دے تو اس میں گناہ کیا ہے بھئی کہ تو مالک نے تیبات کو ہم پر حلال کیا ہے ایک آیت پڑھ دو ایک آیت جس میں لکھا ہو کہ یہ گیارویں حرام ہے یہ میلاد حرام ہے یہ فلان چیز حرام ہے خدا کی قسمہ چھوڑ دیں گے لیکن جس کو اللہ حلال کرے ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے وَمَا عَلَّمْتُمْ آگے ایک مسئلہ ہے ذرا غور سے ترجمہ سنتے جانا وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ اور جو تم نے سکھایا ہے جوارِح کو جوارِح جمع ہے جارِحہ کی جارِحہ کہتے ہیں زخم لگانے والا یہ جو شکاری جانور ہوتے ہیں خواہ شکاری پرندے ہوں خواہ شکاری جانور ہوں یہ زخم لگانے والے ہوتے ہیں یہاں مراد کیا ہے شکاری جانور اور وہ کہ تم نے سکھایا ہے شکاری جانوروں کو اور سکھایا بھی کس طرح کا ہے مکلبین اس حال میں کہ تم ان کو صدھانے والے ہو تم نے ان کو صدھایا ہوا ہے تمہارے اشارے پر چلتے ہیں تم نے کہا چلو بھئی اشارہ کیا چلو وہ شکار ہے اس کے پیچھے چلو پیچھے دوڑ پڑا اب یاد رستے میں ہے اشارہ کیے رک جاؤ رک جائے اس جانور کی بات ہو رہی ہے جس کو تم نے اس طرح کا صدایا ہوا ہے اگر وہ تمہارے اشارے پر نہ رکے تو وہ جانور ان میں شامل نہیں ہے تُعَلِّمُونَهُنَّ تم ان جوارہ کو تعلیم دیتے ہو مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ اس میں سے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے یہاں اشارہ یہ بھی ہے کہ بندے کا اپنا کچھ نہیں ہے جو بھی تھوڑا بہت علم ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے فَقُلُو پھر تم کھاؤ مِمَّا عَمْ سَقْنَ عَلَيْكُمُ اس میں سے جو ان جانوروں نے روکا ہوا ہے تم پر جو انہوں نے تم پر روکا ہوا ہے نا تم پر اس کو کھاؤ کتنی شرطیں ہو گئی اچھا پہلے آگے کر لوں وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اس پر تم اللہ کا نام لے لو یعنی اب وہ شکار حلال ہے جس کے لیے تم نے شکاری کتے کو شکاری باز کو دوڑایا اڑایا لیکن بسم اللہ پڑھ کر پہلی شرط کیا ہے بسم اللہ پڑھ کر اسے دوڑایا ہو اور دوسرا وہ کہ وہ سُدھایا ہوا ہو سُدھایا کس طرح کا ہو کہ تمہارے اشارے پر چلے تمہارے اشارے پر واپس آجائے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ خود نہ کھائے وہ خود نہ کھائے پکڑ کے رکھے تمہارے لیے مَا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ جو تمہارے لیے پکڑ کے رکھے تو تم ایسا جانور جو ہے اس کو تم کھا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے پتا یہ بھی چلا کہ شکار کے لیے جانور رکھنا منع نہیں ہے جو لوگ رکھتے ہیں نا شکار کے لیے یہ کہاں ایسے شوق کے لیے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے بڑے جلدی حساب لینے والا ہے تو وقت زیادہ نہیں لگے گا حساب لینے کے لیے پچاس ہزار سال جتنا ہے کہ دن ہوگا قیامت کا اللہ کو حساب لینے کے لیے جب حساب کتاب شروع ہوگا نا وہ گھنٹا میں نہیں لگنا سر ہی حساب وہ باقی کا سارا وقت تو محبوب کی ٹوریں دکھانے کے لیے ہے محبوب کی عظمتیں دکھانے کے لیے آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں کچھ پاکیزہ چیزیں بنی اسرائیل پر حرام کی گئی تھی نا سب پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا جی یہودی ہے عیسائی ہے اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں تو مالک فرماتا ہے جن کو کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اور ان کا زبیہ بشرتے کہ اللہ کا نام لے کر زبا کریں وہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اگر وہ عزیر علیہ السلام یا عیسی علیہ السلام کا نام لے کر زبا کریں پھر تو جانور مردار ہیں لیکن اگر اللہ کا نام لے کر زبا کریں تو ان کا زبیہ بھی تمہارے لیے حلال ہے لیکن ہوں اہل کتاب ڈنڈی مار نہ ہوں وَطَعَامُكُمْ حِلُّلَّهُمْ اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے پوچھا جاتا ہے نا مسئلہ او جی او عیسائی عورت گھر میں کام کرتی ہے یا عیسائی مزدور ہیں ان کو ہم کھانا وانا دے سکتے ہیں کی نہیں بالکل تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور وہ پاک دامن عورتیں جو مومنوں میں سے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور وہ پاک دامن عورتیں جو ان لوگوں کی ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کی اہلِ کتاب کی پاک دامن عورتیں ان کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے ہو خواہ مومن پاک دامن عورتیں ہوں خواہ اہلِ کتاب پاک دامن عورتیں ہوں اِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ جبکہ تم ان کو دے چکو اُجُورَهُنَّ ان کے حق مہر حق مہر دینا لازمی ہے خواہ مومن عورتیں ہیں اہلِ کتاب عورتیں مُحْسِنِينَ نیت یہ ہو کہ میں نے ہمیشہ اس کو اپنی قید میں رکھنا ہے ہمیشہ اپنے نکاح میں رکھنا ہے غیرہ مُصافحینہ صرف چسکہ نہیں لینا مستی نہیں نکالنی یہ شرط ہے وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَان اور نہ ہی پوشیدہ یاری لگانے والے بنو پوشیدہ یاری لگانے والا بھی نہیں بننا مستی نکالنے کے لیے بھی ان عورتوں کو استعمال نہیں کرنا نیت کیا ہو کہ ہمیشہ یہ میرے پاس رہیں گی نیت یہ ہو تو یہ آیت پھر پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسلام کی اندر مُتَخِق کوئی گنجائش نہیں کیونکہ مُتَخِق اندر کیا ہوتا ہے وقت بھی مقرر پیسے بھی مقرر کوئی گواہ نہیں کوئی عدت نہیں کوئی میراس نہیں بھئی یہ دو چیزیں ہیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام کہتا ہے نکاح کرنا ہے تو ہمیشہ رکھنے کی نیت سے کرنا ہے تو یہ مُتَجوہ ہے یہ ناجائز ہے حرام ہے اس کو نبی کریم علیہ السلام نے بھی اور قرآن نے بھی حرام قرار دیا ہے اٹھاروہ پارا نکالو پھر شروع ورائی سپارا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ بے شک مومن کامیاب ہو گئے اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ اور کون سے مومن کامیاب ہو گئے جو لغو باتوں سے بےہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں توجہ نہیں کرتے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو زکاة کے لئے کام کرتے ہیں زکاة کے دو معنی ہیں مال میں سے پیسہ نکالنا یہ بھی زکاة ہے اور خود پاک ساف ستھرا رہنا یہ بھی زکاة ہے دل میں سے کوڑ یہ حسد بغز کے کوڑ نکالنا یہ بھی زکاة ہے تو جو پاکیزگی کے لئے کام کرتے ہیں اور آگے فرمائے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ ہاں شرمگاہوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی ازواج پر اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ یا ان پر کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو جو لوگ شرمگاہ کو یہاں استعمال کریں ان کے لئے کوئی ملامت نہیں ہے فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ تو جو چاہے اس کے علاوہ فَأُولَائِكَهُمْ الْعَادُونَ تو بے شک یہ لوگ جو ہیں یہ ظالم ہیں حد سے بڑھنے والے ہیں اب ممتوع عورت جو ہے جس کے ساتھ مطا کیا گیا کیا وہ بیوی ہوتی ہے نہیں کیا وہ لونڈی ہوتی ہے نہیں تو پتا چلا صرف ان دو جگہ پر شرمگاہ استعمال کی اجازت ہے وگر نہ کسی اور عورت کے ساتھ تم یہ کام نہیں کر سکتے مطا تو قرآن کی روح سے بھی حرام ہے اچھا ایک مطا جائز بھی ہے اور شیعہ دھوکہ دیں گے یہاں سے وہ ہے کون سا مطا مطعت الحج حج حج کا مطا مطا ہوتا ہے نا نفع اٹھانا حج کا مطا کیا ہے احرام باندھا عمرے کے لیے پہنچ کے عمرہ کیا احرام کھول دیا پھر جب حج کے دن آئے تو حج کے لیے احرام باندھا یعنی ایک ہی سفر میں حج کے سفر میں یہ عمرہ کا فائدہ اٹھایا تو یہ ہے مطعت الحج یہ جائز ہے اور یہ جو مطعت النساء ہے یہ حرام ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْایِمَانِ اور جو ایمان سے انکار کرے فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ تو بے شک اس کے عمل ضائع ہو گئے ایک آدمی ایماندار ہے ایماندار کے ایمان کا کیا انکار مَنْ اِمَانْتَ تو اس کی عمل کیا ہو گئے ضائع ہو گئے صحابہ کرام ایماندار ہیں جو ان کے ایمان کا انکار کرے بظاہر وہ جو بھی خیرات کرتے نظر آئیں گے فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ اس کا عمل ضائع ہو گیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہے نیارکو شور ہو رہا ہے يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانُوا اِذَا قُمْ تُمْ اِلَى الصَّلَاةِ جَبْ تُمْ کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے کیا مطلب جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو یہ تو تم نے قدوری وغیرہ میں پڑا ہوگا نا يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قُمْ تُمْ اَعْرَتْتُمْ جب تم ارادہ کرو نماز کا فَغْسِلُوا وُجُوحَكُمْ تو دھوو تم اپنے چہروں کو یہ اب فرائض وضو کے بیان ہو رہے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو اِلَى الْمَرَافِقِ قُحْنیوں سمیت وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ اور تم مسا کرو اپنے سروں کا وَأَرْجُوْ لَكُمْ اِلَى الْقَعْبَيْنُ اور دھوو تم اپنے پاؤں کو گٹوں سمیت کون کون سے فرائض ہیں موں کو دھونا ایک دوسرا کونیوں سمیت ہاتھ کا دھونا تیسرا سر کا مسا کرنا اور چوتھا پاؤں کا دھونا اب غور سے سننا میری بات کو یہ جو الفاظ ہے نا وَأَرْجُوْ لَكُمْ اس کی ایک اور قرات بھی ہے وہ ہے اَرْجُوْ لَكُمْ اس کو اَرْجُوْ لَكُمْ بھی پڑھا گیا ہے اور اَرْجُوْ لَكُمْ بھی پڑھا گیا ہے جب پڑھیں اَرْجُوْ لَكُمْ تو اس کا اَتْف ہوگا وَمْسَحُوْ پَرْ اَرْجُوْ لَكُمْ پڑھو گے تو اس کا اَتْف ہوگا وُجُوْ حَكُمْ پرْ وَأَيْدِيَكُمْ تم دھوو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو اور اپنے پاؤں کو اور اگر پڑھیں اَرْجُوْ لَكُمْ تو پھر اس کا اَتْف ہوگا بِرُوْ سَكُمْ پرْ ترجمہ کیا بنے گا اور تم مسا کرو اپنے سروں کا اپنے پاؤں کا مسا کرو تم اپنے پاؤں کا اب یہ دو قراتیں ہیں اور دونوں متعزاد ہیں اگر مسا ہے تو دھونا نہیں اور اگر دھونا ہے تو مسا نہیں شیعہ حضرات اس کو اَرْجُوْ لَكُمْ پڑھتے ہیں وہ اس کا مسا کرتے ہیں دھوتے نہیں ہیں اور ہم لوگ جو ہیں اپنے پاؤں کا مسا نہیں کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں دھوتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ان دونوں قراتوں پر عمل کی کیا صورت ہوگی ایک صورت ہے کہ دو مختلف حالتوں پر ان کو محمول کیا جائے ایک وہ حالت ہے جب موزے نہ پہنے ہوں جب موزے نہ پہنے ہوں تو اَرْجُوْ لَكُمْ تو اَرْجُوْ لَكُمْ تو وہ تم اپنے پاؤں کو اب یہاں مسا نہیں ہے کیونکہ شیعہ حضرات کی اپنی کتاب تحضیب الاحکام کی اندر حدیث موجود ہے کہ مولا مرتضی فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ ایک جگہ جا رہے تھے رستے میں صحابہ وضو کر رہے تھے کچھ صحابہ کی ایڑیاں پوری دھولی نہیں تھی خوشک تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے خوشک ایڑیاں دیکھ کر فرمایا وَيْلُ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ یہ جو ایڑیاں خوشک رہ گئی ہیں یہ تو جہنم میں جائیں گی اس لئے اپنے پاؤں کو پورا پورا دھوو تو یہ حدیث بیان ہے اس آیت کا کہ یہاں ارجول کم نہیں کیا ہے ارجولا کم صرف اڑیاں سکیاں رہ جانتے ہیں جہنم جانگیاں پورا پیر سکا رہ جائے ہیں بار رہ جائے گا کم اچھا یا یہ ہے کہ موضے پہنے ہوں وضو کر کے موضے پہنے ہوں تو اب حکم کیا ہے کہ دوبارہ وضو کرنے لگو اپنی مدت کی اندر اندر تو ارجول کم کہ تم مسا کرو اپنے سر کا بھی اور اپنے پاؤں کے موضوں کا بھی تو یہ ہے وجہ تطبیق یہ ہے وجہ تطبیق وگرنہ دھونا اس کا فرض ہے سورہ حبود آیت نمبر چھبیس وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اپنی قوم کی طرف اِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينٌ بے شک میں تمہیں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اوئے نہ عبادت کرنا سوائے اللہ کے کیوں اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذابہ عذاب سے کون سے عذاب سے یومن علیم درد دینے والے دن کے عذاب سے یہ یومن موسوفِ عَلِيمِن کیا یہ اس کی صفت ہے؟ کیا وہ دن درد دینے والا ہوگا؟ بولو سب کو وہ دن درد دینے والا ہوگا؟ نہیں تو پھر یہاں دن کی صفت علی من کیوں لائی گئی؟ یہ صفت کیوں لائی گئی؟ مجرور کیوں آیا یہ؟ اس لیے کتی ہے اسے کہتے ہیں جر جوار چونکہ عذابہ یومن یوم مجرور ہے نا؟ اس لیے اس کے پڑوس کی وجہ سے علیم کو بھی جر دے دی گئی؟ حالانکہ دن جو ہے یہ درد دینے والا نہیں ہوتا؟ کیونکہ بعض لوگ تو اس دن بڑے مزے میں ہوگے؟ تو درد دینے والی چیز ہر ایک کو درد دیتی ہے۔ مارو حق کو سون جنو مرضی مارو جس انسان کو بھی مارو گے اسے درد ہوگی؟ تو یہ ہے جر جوار تو ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ جو قیرات ہے نا وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ آگے وَأَرْجُوْلَكُمْ جو مجرور قیرات آئی ہے وہ جر جوار کی وجہ سے آئی ہے وَگرنہ اصل کیا ہے؟ اصل قیرات کیا ہے؟ وَأَرْجُوْلَكُمْ وَأَرْجُوْلَكُمْ إِلَى الْقَابَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّخْرُوا اور اگر تم ہو جاؤ جنوبی جنوبی کون ہوتا ہے؟ جس پر نہانا واجب ہو جائے احتلام ہو جائے یا حشفہ اپنے پارٹنر میں غائب ہو جائے تو وہ جنوبی ہو گئے ہیں اور اگر تم ہو جاؤ جنوبی فَتَّخْرُوا تو خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ یعنی غسل کرو خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَا اور اگر تم بیمار ہوگو اَوْ عَلَى سَفَرٍ یا تم سفر پر ہوگو اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِتِِ یا آئے تم میں سے کوئی واشروم سے قضاء حاجت سے ہو کے آئے اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو لفظ ہے لَا مَسْتُمْ یہ مُلَامْسَت سے کرینا ہے جمع سے کہ تم نے عورتوں سے جمع کیا ہو ہم بستری کی ہو فَلَمْ تَجِدُو مَا عَنْ پھر تم میں پانی نہیں ملا تو کیا کرو فَتَيَّمَّمُ تو تم تیمم کر لو کس سے؟ سَعِيدًا طَيِّبًا پاک مٹی کے ساتھ اس طرح کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے وہاں میں نے عرض کیا تھا یہ آیت آئی کیوں تھی؟ کیوں نازل ہوئی تھی؟ وہ سیدہ آئیشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا تھا نا تلاش میں رہے صحابہ تو پھر سوچنے لگے کہ اگر آج ہماری نماز قضا ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ پانی تو یہاں ہے نہیں پانی کے بغیر تو وضو نہیں ہوگا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہماری قضا نماز کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بعض صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے شکایت کی کہ آپ کی سابزادی ہیں، کم سن ہیں، چیزیں سنبھال کے نہیں رکھتی، مصیبت ہمیں پڑ گئی ہے تو پھر سرکار مسکراتے ہوئے اٹھے اور فرمایا یہ آیتیں ابھی جبریل لے کر آیا ہے تو وہی صحابہ جو پہلے لال پی لے ہو رہے تھے خوشی سے اچھل پڑے حضرت عسید بن حدیر کہنے لگے، اے ابو بکر تیرے خاندان کی یہ پہلی برکت نہیں ہے نہ آج آئیشہ کا ہار گم ہوتا، نہ قیامت تک کہ آنے والے مومنوں کو تیمم والی نعمت ملتی تو تیمم کرو پاک مٹی کے ساتھ مٹی کے ساتھ بھی تیمم کر سکتے ہو اور جو مٹی کی ہم جنس ہے اس کے ساتھ بھی تم تیمم کر سکتے ہو مٹی کی ہم جنس کون ہے؟ مٹی پر جتنی مرضی آگ جلا ہو کیا وہ جلتی ہے؟ نہیں تو جو چیز آگ کے جلانے سے نہ جلے تم اس کے ساتھ تیمم کر سکتے ہو اچھا تیمم کس طرح کرنا ہے؟ فم سحو بی وجوہ کم وَأَيْدِكُمْ مِنْحُ تو تم پوچھو مسا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا من ہو اس مٹی سے یعنی مٹی ہے نا اس پر یوں ہاتھ مارو یوں ہاتھ مار کے اپنے چہرے کا مسا کرو اب یہاں ایک فقی اختلاف ہے کہ دوبارہ ہاتھ مارنا ہے یا اسی ضرب کے ساتھ تم نے اہنی کا مسا کرنا ہے ہمارے نزدیک دو مرتبہ پہلی مرتبہ چہرہ پھر دوسری مرتبہ اچھی طرح لو جی مسا کر لو لو اب تم پاک صاف ہو گئے تم نماز پڑھ سکتے ہو ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ نہیں چاہتا کہ بناوے تم پر کچھ تنگی تم پر تنگی نہیں چاہتا ولیکن یرید لیطہرکم لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور اس لیے بھی کہ وہ اپنی نعمت تم پر تام کر دے وَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو وَذْكُرُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے تم پر جو جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے اس کا شکر ادا کرو جو بھی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے یہ وحابی علماء کو دیوبندی علماء کو سوچنا چاہیے ہماری بات پر غور کرنا چاہیے ہم جو نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ملاد بناتے ہیں تو یہ کیا اس آیت کے مطابق نہیں اللہ کہتا ہے نہیں اللہ کی جو تم پر نعمت ہے اس کو تم یاد کرو اس کا چرچہ کرو وَمِيْسَاكَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اچھا یہ اللہ کی نعمت بھی یاد کرو اور اس عہد کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا ہے اللہ نے جو تم سے اہد لیا ہے اس کو تم یاد کرو اللہ نے کہا اہد لیا اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے جب بھی کسی کو سرکار بیعت کرتے مسلمان کرتے تو اس سے بقاعدہ معاہدہ ہوتا تھا اہد لیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا نمازیں پڑھنی ہیں جو میں حکم دوں گا تم نے ماننا ہے اِذْ قُلْ تُمْ جب تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا اطاعت کی سنا اور اطاعت کی وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ دلوں کے اندر ہے دلوں کی باتیں بھی اللہ جاننے والا ہے تو اس اہد کو تم پورا کرتے رہو یارو کیا شان ہے ہمارے آقا کی اہد سرکار لے رہے ہیں اور اللہ کیا بیان کر رہا ہے وَمِيْسَاقَهُ اللَّذِي وَاسَقَكُمْبِي اور اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا یعنی رسول اللہ کا بولنا اللہ کا بولنا رسول اللہ کا دینا اللہ کا دینا رسول اللہ کا لینا اللہ کا لینا اور رسول اللہ کا کسی سے موہدہ کرنا یہ اللہ ہی کا موہدہ کرنا ہے یعنی رسول اللہ جو وعدہ کریں گے اس کا پورا کرنے کا زامن اللہ تعالی ہے یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو کونو قوامین للہ شہداء بالقسط بن جاؤ خوب قائم رہنے والے اللہ کی رضا کے لیے شہداء بالقسط انصاف کی گواہی دیتے ہوئے انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ تم نے ہمیشہ گواہی انصاف کی دینی ہے کس کے لیے للہ اللہ کی رضا کے لیے وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّا تَعْدِلُ اور نہ اُبھارے تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ تم نے انصاف نہیں کرنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پر نہ اُبھارے دشمن بھی آ جائے ہو حق پر فیصلہ تمہارے پاس آ جائے تو تم نے غلط فیصلہ نہیں کرنا گواہی دینے کا موقع ہے تو دشمن کے خلاف اگر وہ حق پر ہے تو جھوٹی گواہی نہیں دینی یہ ہے میرے بچوں اسلام جو ہمیں حق کا انصاف کا اور سچ کا درست دیتا ہے اِعْدِلُوا انصاف ہی کرنا انصاف ہی کرنا ہُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى اور یہ انصاف جو ہے یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو تم اچھا کروگے یا اللہ کو اس کا بھی پتا ہے تم ڈنڈی ماروگے اللہ کو اس کا بھی پتا ہے انصاف کے رستے سے تم نے قدم پیچھے نہیں ہٹانا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سن لو جو ہماری بات مانیں گے نا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کیا وعدہ ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ عَظِيمٌ ان کے لئے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا ثواب بھی ہے اس آج کا بھی مصدا کے اول کون ہے مصدا کے اول میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور بات وہیں پر ختم نہیں ہوگی آج بھی جو ایمان لاتا ہے اچھے کام کرتا ہے عدل کرتا ہے انصاف کرتا ہے اپنوں کے خلاف گواہی دینی پڑے وہ تب بھی گواہی دے دیتا ہے اپنے پرائے کی فکر نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ان کے لئے بخشش ہے وَعَجْرٌ عَظِيمٌ اور بہت بڑا عجر ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ وہی لوگ ہیں دوزخ والے وہی لوگ دوزخی ہیں بس آپ نے جھٹلانا نہیں اللہ کی آیتوں کو قرآن کی آیت سامنے آ جائے جب تسلی ہو جائے اس کا کوئی ناسخ نہیں ہے بالکل یہی اللہ کا فرمان ہے کچھ کیوں نہ ہو جائے تم نے اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے اگر انکار کرو گے تو اللہ کی وعید ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کی تقذیب کی اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ یہی لوگ ہیں جہنمی مولا صلی وَسَلِّم دائماً عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرٍ خَلْقِ قُلْ لِهَمِيُّ موسیقی